جی بات کرتے ہیں آج کہ آپ کو فلائٹ سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ ہونا چاہیے اگر آپ گورنمنٹ امپلائے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ آپ نون گورنمنٹ پاسپورٹ بنوائیں کیونکہ اگر آپ کے پاس گورنمنٹ پاسپورٹ ہوگا تو وہ جو ایمیگریشن آفیس والے ہوتے ہیں یا جو ایمیگریشن آفیسرز جو ائرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ سے این او سی ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے این او سی حاصل کرنا ایک بہت بڑا سردرد بن جاتا ہے میرے اپنے کولیگز کے ساتھ اس طرح کے مسئلے ہوئے ہیں ائرپورٹ پہ وہ گئے ہیں ان کی مقررہ دن پہ اور مقررہ ٹائم پہ فلائٹ تھی لیکن ان کو ائرپورٹ سے سوار نہیں ہونے دیا گیا پلین پہ اور ان کو واپس آنا پڑا ہے تو کوشش یہی کریں کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہو وہ نون گورنمنٹ ٹائپ ہو اور اگر آپ کے پاس گورنمنٹ پاسپورٹ ہے تو آپ این او سی لے کے دن ہی ائرپورٹ پر جائیں تو اس بات کو آپ نے میک شور کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی سرٹیفیکیٹس ہیں آپ کی تلیم کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی ایجوکیشنل سرٹیفیکیٹس ہیں وہ اوریجنل فارم میں اور آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے آپ نے جتنا کام کیا ہوا ہے جس جس جگہ پہ کیا ہے اور وید ڈیٹس وہ آپ کے پاس اریجنل ایکسپیرینس آپ کے ہونے چاہیے اور ساتھ میں ان کی کوپیاں یہ آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں ایک فائل بنا لے اور اس میں یہ چیزیں آپ پٹ کرتے جائیں تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی غیر ملک میں جا رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے پاس ان لوگوں کی کرنسی بھی ہونی چاہیے اور اگر آپ آئرلینڈ میں آ رہے ہیں تو آئرلینڈ میں ظاہری سی بات ہے آتھے ساتھ ہی آپ کو آپ کی پیر تو سٹارٹ نہیں ہو جائے گی تو آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کم سے کم ایک ماہ کے پیسے اپنے ساتھ لے کے آنے ہیں ای وڈ سجیسٹ کہ کم سے کم آپ ٹو تھاؤزنڈ یورو اپنے ساتھ لازمی رکھیں کیونکہ آپ کے آتھے ساتھ ہی اخراجات سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کو مکان ڈونڈنا ہے آپ کو موو کرنا ہے اور آپ کو گزارہ کرنا ہے ایک ماہ تک تو کم سے کم آپ دو ہزار یورو اگر آپ فیملی کے ساتھ ہا رہے ہیں تو کم سے کم اتنے اپنے ساتھ لازمی رکھیں اور جب آپ منی ایکسچینج سے یوروز لینے جائیں تو کوشش یہ کریں کہ ان سے چھوٹے نوٹ لیں کیونکہ اگر وہ آپ کو بڑے نوٹ تھماتے ہیں تو یہاں پہ بڑے نوٹ دینم کو ایکسچینج کروانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹیکسی والے حضرات ہیں یا بعض اگر جو عام دکاندار ہیں وہ بڑے نوٹوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ چھوٹے نوٹ آپ کے پاس ہوں چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس ورک پرمنٹ اور آپ کے پاس جو کنٹریکٹ ہے وہ بھی لازمی ہونا چاہیے جس ہسپٹل میں آپ کی جوب ہوئی ہے وہ دیفنیٹ سی بات ہے وہ آپ کو آپ کا ورک پرمنٹ بھی بھیجیں گے اور ساتھ میں آپ کو آپ کا کنٹریکٹ لیٹر بھی بھیجیں گے تو اس کو آپ کوپیاں جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور اسی فائل میں اٹیچ کر لیں یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے ایک فائل مینٹین کر کے آپ نے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھنی ہے اور اسی ہینڈ بیگ میں آپ اپنے سنیکس اور بسکٹس وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جیسے آپ آئرلینڈ میں انٹر ہوں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے حلال چیزیں ملتی ہیں اور کہاں سے آپ کو جا کے کھانا ہے تو ان کیس آف امرجنسی اگر آپ کو بھوگ لگتی ہے تو آپ کم سے کم ٹیمپوریریلی اپنی بھوگ کو بہلا سکیں تو اس کے لیے آپ سنیکس رکھ سکتے ہیں کوئی بسکٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے میں نے ڈیٹس وغیرہ رکھی تھی اور ساتھ میں چنیں وغیرہ رکھی تھی اور ساتھ میں پانی کی بوتل وغیرہ رکھی تھی تو یہ آپ چیزیں اپنے ساتھ اپنے بیگ میں لازمی رکھیں اگر آپ فرس ٹیم ٹریول کر رہے ہیں تو میک شور کریں کہ ائرپورٹ میں آپ کم سے کم دو سے تین گھنٹے پہلے لازمی پہنچے اور اگر آپ فرس ٹیم ٹریولر ہے اور اس فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ فلائٹ آپ نے وہ والی بک کروانی ہے جس کے ڈیوریشن آف سٹے بھی کم سے کم ہو اور نمبر آف سٹے بھی کم سے کم ہو اور جس میں فلائٹ ایکسچینج نہ ہو رہی ہو اگر آپ اتحاد ائر ویز میں سفر کر رہے ہیں تو کسی اور جگہ پہ پہنچ کہ آپ کا جو پلین ہے وہ چینج نہ ہو رہا ہو وہ سیم ہی رہے کیونکہ ایک طرح کے انسیڈنس بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کا سمان مکس ہو جاتا ہے یا سمان آپ کا کسی دوسرے پلین میں چلا گیا اور دن آپ کو پھر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو کوشش یہ کریں کہ اچھی فلائٹ کروائیں جس کا ڈیوریشن آف سٹے بھی کم ہو نمبر آف سٹے بھی کم ہو تاکہ آپ بغیر کسی پریشانی کے آپ اپنی منزلیں مقصود تک پہنچ سکے جیسے آپ آرلینڈ میں انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا جو بیر جو لگی جائے اس کو کلیکٹ کرنا ہے آپ کی وہاں پہ سم تو نہیں چال رہی ہوگی کیونکہ آپ کا نیٹورک پاکستان کا جو نیٹورک ہے وہ آف ہو جائے گا یا آپ جس کنٹری سے ٹریول کر رہے ہیں اس کا نیٹورک وہاں پہ آف ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ائرپورٹ کا وائی فائی کنیکٹ کریں کنیکٹ کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو اطلاع کریں کہ ہم خیر خریہ سے پہنچ گئے اور دین اسی وائی فائی کو یوز کرتے ہوئے آپ پتہ لگائیں کہ آپ کو سم کہاں سے ملے گی کس جگہ سے ملے گی اس جگہ پہ جائیں اور فوراں سے سم لیں یہاں پہ جو موستی نیٹورکس چلتے ہیں وہ ووڈا فون یا لائکا موبائل ہے تو اس کی سم آپ لازمی لیں تاکہ آپ دین پھر کنزیکٹیو انٹرنیٹ یوز کر سکیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کو کہاں پہ جانا خاص کر انیشیل ڈیز میں آپ کو جو انٹرنیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیلپفول رہے گا تو سب سے پہلے آپ نے ائرپورٹ سے نکلتے ساتھ ہی کام یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی سم کو پرچیز کریں اور دین اس کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ آپ کو رستوں کا اندازہ ہو سکے آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے جانا کدھر ہے اور جیسے آپ سم ایکٹیویٹ کریں گے تو دین وہاں سے آپ بس ٹرمینل اگر آپ نے اپنی منزلے مقصود تک جانا ہے تو آپ سرچ کریں وہاں پہ بس بسیز چلتی ہیں ڈبلن سے آل آور ڈا آئرلینڈ آپ بس بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ ٹیکسی بھی لے کے جا سکتے ہیں اور جہاں بھی آپ نے جانا ہے دین موو کر سکتے ہیں تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس تھی جو فرس ٹائم ٹرمیلر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور زیادی سی بات ایک ان نون فیور ہوتا ہے جب آپ کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ جو ٹیپس ہیں آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گی باقی آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے کوئی کچھ چیز پوچھنی ہے تو وہ نیچے کمنٹ میں لازمی ڈال لے تاکہ اس پہ میں ویڈیو بنا سکوں تینکیو سو مچ موسیقی